وَمَن اسْمُهُ دَوَاءُ وَذِكْرُهُ شِفَاءُ کے لیے الفاتح اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الاحد الباری السمد الَّذِي بمشیتِهِ ارادا وقصد وَبِحِکمتِهِ خَلَقَ وَأَوْجَد وَإِلَى مَعْرِفَتِهِ هَدَ النَّاسَ وَأَرْشَد وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَوَّلِ الْعَدَدِ السَّيِّدِ الْعَوْهَدِ وَالرَّسُولِ الْمُعْتَمَدِ وَالجَوْهَرِ الْمُمَرَّدِ وَالدُرِّ الْمُنَزَّدِ وَالنُّورِ الْمُجَسَّدِ عَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّد وَآلِهِ الْطَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ المَعْسُومِينَ المَزْلُومِينَ الغُرِّ الْمَيَامِينَ الَّذِينَ فَازَ مَنْ اَعْتَرَفَ بِبِلَایَتِهِمْ وَعْتَقَد وَخَابَ مَنْ أَنْكَرَهَا وَجَحَد الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَدْهِيرًا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعین من الأزل إلى الأبد أما بعد فَقَدْ قَالَ الْمَاجَدُ الْأَمْجَدُ فِي كِتَابِهِ الْمُمَجَّدُ وَقَوْلِهِ الْمُسَدَّدُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَوَصَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالَدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَمَيْنِ درود پڑھ لیں محمد وعالمان میں ڈاکٹر صاحب کو ان کے برادران کو اہل خاندان کو تازیت پر شرکتے ہوئے خدا اندانم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ان کے والدین کی قبروں پر اپنی رحمتیں نازل کریں انہوں دنیا میں جتنے کاریں خیر کیے سب کا انہیں بہترین عجر و ثوابت آفرمو جنت الفردوس کی نعمتوں سے فراز فرمائے اولاد اہل خاندان کو صبر جمیل کرامت فرمائے درود پڑھنے محمد و عالم حمد والدہ کی برسی کی مجلس ہے مظاہر ہے کہ ماں جیسی شفقت کوئی دیر نہیں سکتی غیر معمول شفقت ہے ماں سچ کہا ہے مسعود رضا خاکی نے ماں زندگی کا مرکزِ صبر و قرار ہے ماں زندگی کا مرکزِ صبر و قرار ہے ماں ایک عظیم نعمتِ فرور دے گا کوئی بدل نہیں اس کی شفقتوں کا اس کی عنایتوں کا اس کے لطف و کرم کا بچہ شکم میں ہے تو ماں اس کے لئے بے چین دنیا میں آیا تو بے چین اس کے سونے کی فکر اس کے کھانے کی فکر اس کے آرام کی فکر جس زمانے میں وہ بولنے کے قابل نہیں ہوتا ماں اس کے رونے کو بہجانتے ہیں اس وقت رو رہا ہے تو نین سے رویا ہوگا اس وقت رویا ہے تو بھوک سے رویا ہوگا اس وقت رویا ہے کسی تکلیف سے رویا ہوگا اور پھر اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لئے سرطاپا توجہ بن جاتی ہے یہ غیر معمولی شفقت ہے جو اللہ نے ماں کے دل پر رکھی کوئی بدل نہیں ہے اس کا ماں کی شفقتوں کا کوئی بدل ہے ہی نہیں اس کا عناد نہ اس جیسی شفقت کوئی دے سکتا ہے میں ڈاکٹر صاحب کو بھی ان کی برادران کو علیہ خاندان کو تازیت بیش کرتا ہوں کہ انہیں ایک بہترین اولاد کو بہترین انداز تربیت کی دیکھنا ڈاکٹر صاحب کے لئے میں کہہ رہا تھا کہ جناب مسیحہ بھی ہیں زاکر بھی ہیں لے بہت کے تو ایک بزرگ نے بڑھ چی بات کہی کہ مگر سب سے بڑھ گئے کہ بہترین انسان بھی ہیں دروت پڑھ لے محمد علیہ تو یہ ایک عظیم نعمت ہے جو اب ظاہر ہے کہ جس طرح ماں دعا دے سکتی کوئی نہیں دعا دے سکتا اس کی شفقتوں کا کوئی جواب نہیں اس کی حنایتوں کوئی جواب نہیں اس کی لطف و کرم کا کوئی جواب نہیں سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی مادر گرامی تو جب حضور کا سن چند سال تھا دنیا سے رخصت ہو گئی تھی مگر ایک اور ماں تھی ایک اور ماں تھی جو اپنے ہر بچے سے زیادہ ان کو چاہتی تھی اور وہ کون ہیں فاطمہ بیسین صلی اللہ علیہ وسلم کل کی تاریخ میں بہت سے مقامات پر سرکار عمران ابو طالب علیہ السلام کا دیکھئے گران قدر شخصیتیں تشریف لانے ہیں ان کے آمد پر درود پڑھ لے ہیں محمد و علیہ وسلم آئیے چمسی بھائی تو کل کل مہت سے مقامات پر سرکار ابو طالب کی مجلس ہوئی ہے ایک دو باتیں میں بھی عرض کرتا چلوں آپ کی جازت سے خبلہ تمام علماء کرام تشریف فرمائے ایک بار اور درود پہلے ہیں محمد و علیہ وسلم سرکار ابو طالب وہ دین کے پاسباں ہیں جنہوں نے بائی دیالیس سال سرکار دو عالم کی کفاولت فرمائی والد اس وقت چلے گئے تھے جب وہ ماں کے شکم میں تھے والدہ اس وقت چلی گئی جب کوئی چھ سال کے قریب عمر رہی تو پھر اس وقت پاسبانی سرکار عبد المطلب کر رہے تھے جب آٹھ سال کا سن ہوا سرکار عبد المطلب بھی دنیا سے ارہلت فرمائیں گے توجہ حرمائے گا نبی ماں کے شکم میں بھی نبی ہوتا ہے حضور کا سن آٹھ سال ہے جب جناب عبد المطلب جانے لگے ریلت کا وقت آ گیا سارے بچوں کو جمع کیا نو بیٹے تھے پانچ یا چھے بیٹیاں تھی سب کو بٹھایا حضور سے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں اب یہ تمہارے چچا اور پھپیاں ہیں ان میں سے کس کے ساتھ رہنا بسند کرو نگاہ نبوت سرگار ختمی مطبط نے جو ابھی آٹھ سال کا سن ہے سب پر نگاہ کی اور پھر دوڑ کر سرگار ابو طالب کی آگوش میں پہنچ گئے درود پہلے محمد آنے ہو یہ محمد کی نگاہ نہیں تھی نبوت کی نگاہ تھی جو پہچان نہیں تھی کہ اس بار کو اٹھانے والا کون ہے دین کا محافظ کون ہے شریعت کا پاسما کون ہے اللہ کے دین کو شیر دینے والا کون ہے درود پہلے محمد آنے ہو بڑا اچھا کلام ہے کسی کا بھی شریعت دعوت اسلام ہے ابو طالب تو اس وقت سے کفالت ہے آٹھ سال کا سن اور آخر وقت تک کفالت ہے بیالیس سال اسی بات کو قرآن نے کہا لم یجد کا یتیمن فعوا کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کر آپ کے کفالت نہیں کیا کفالت ابو طالب کر رہے ہیں مگر یہ کفالت اتنی پسند ہے کہ اللہ نے کہا یہ میں نے کی ہے اس کی عظمت کو سمجھے اس بات سے کہ سورہ انفال میں ارشاد ہوا میرا حبیب وہ کنکر جو آپ نے پھیکا آپ نے نہیں پھیکا اللہ نے پھیکا یعنی پیغمبر کا کنکر پھیکنا اللہ کی نگاہ میں اتنا پسندیدہ کہ اس نے کہا یہ آپ نے نہیں پھیکا میں نے پھیکا ہے ابھی سواڑے سے دیکھئے سرکار ابو طالب کفالت کر رہے ہیں مگر یہ کفالت نگاہ قدرت میں اتنی پسندیدہ کہ اللہ کہتا ہے یہ تم نے نہیں کی ہم نے کی ہے ہمارے یہ بڑے بھائی بڑے بھائی کہنے کے ایک وجہ میں نے کبھی ودای تھی کہ چونکہ جنابی یوسف کے سارے بھائی ان سے بڑے تھے درود پڑھنے میں ہمارے بھائی تمہارے بڑے بھائی آئیے دیکھیں ایک اور عالمی دین تشریف جا رہے ہیں ان کی آمد پر درود پڑھنے ہیں محمد والے ہونے تمہارے بڑے بھائی بخاری کی ایک روایت کو بنیاد بنا کر سرکار ابو طالب کے درد تیربارہ نہیں کرتے ہیں مجھول روایت انتہائی مجھول روایت جو اس کے تحقیق کرنے والوں نے واضح کیا کہ یہ مجھول روایت ہے مگر چونکہ بخاری میں آگئے بخاری میں جو آ جائے ان کے نزدیک بہت سچا ہے بہت سچا ہے حالانکہ معلوم نے کس بخار کی حالت میں کتاب لکھی گئی اس کی ایک روایت پیش کرنوں تاکہ آپ کندازہ ہوکے ماشاءاللہ ایک کتاب کیسے حالت میں لکھی گئی جنب موسیٰ علیہ السلام قلعظم پیغمبر صاحبِ جلال و جمال ان کے لئے لکھا ہے کہ وہ تالاب میں گئے نہانے کے لئے نہا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ جس پتھر پر اپنے کپڑے رکھ کر گئے ہیں وہ پتھر ان کے کپڑے لکھے بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے جیسے ان دکھا کہہ رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو کپڑے لکھے بھاگ رہا تو وہ اسی حالت میں تالاب سے نکل آئے جس حالت میں اگر بچہ نہانے گیا ہو اور بغیر لباس کے آ جائے تو آپ کہیں گے شیم شیم یہ کیا کر رہے بھائی یہ کیا کر رہے جاؤ کپڑے بین جاؤ تو اسی کیسی اتنے زیادہ تبیزائیت نہیں کر سکتا جنب موسیٰ یوں ہی نکل آئے اور اس پتھر کو دوڑانا شروع کیا اب آگے کہا کہ پتھر بھاگ رہا ہے پیچھے پیچھے حضرت موسیٰ بھاگ رہے ہیں اب چونکہ موسیٰ بہت قوی تھے پتھر بے چارہ بھاگ نہیں سکا تو کچھ دوڑا کے اس کو پکڑ لیا پکڑ کے اس کے اپنے کپڑے چھینے اور اسے مارنا شروع کیا اتنا مارا کہ اس کے اندر بہت سارے زخم پڑ گئے کتنی خوبصورت علاقے تھے درود پڑھ لیں محمد و علیہو موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی وہ اس طرح آئے اور پھر دریہ طلاب سے یوں نکل آئے کہ سارا مجمع اسے دیکھیں جیسے بچے بے غیر کپڑا پہنے آئے اس خلا سے نکل آئے اور پھر پتھر جائے وہ ان کے کپڑے لے کے بھاگے اور پتھر کو دوڑاتے پھریں اور دوڑاتے دوڑاتے پکڑ لیں اور پکڑ کے اس کو مارنا شروع کریں اس میں زخم پڑی یہ ہے ماشاءاللہ اور اسی بخاری میں ماشاءاللہ سو سے زیادہ روایہ نہیں بیان کر سکتا درود پڑھ لیں محمد و علیہو تو بخاری کے ایک مجھول روایہت کو ان لوگوں نے بنیاد بنائی اور وہ بنیاد بھی باطل غور کیجئے گا سہبان دانش کے مجمع بخاری کے روایہت یہ ہے کہ ستھرکار ابو طالب نے اپنی رہلت کے وقت یہ فرمایا کہ انا علی دین عبد المطلب میں جناب عبد المطلب کے دین پر ہوں اس کو بنیاد بنا کے انہوں نے بہت ساری تیر بارانی سرکار ابو طالب کے قلب پر کی ہے سوچنے کی بات ہے سرکار ابو طالب کا دین کیا تھا اسے پڑھ لو تو پتا چل جائے کہ ابو طالب کا دین کیا ہے جس وقت اب رہا اللہ کے گھر کو اٹھانے کے لیے آیا اور اس نے جناب عبد المطلب کے چونکہ بہت رئیس انسان تھے دو سو اٹ پکڑ لیا تو گئے سرکار عبد المطلب اس کے پاس کہ بھائی تم نے ہماری اٹ پکڑ لیا ہے اس نے سر سے پہل تک دیکھا بڑے تعجب سے کہا کہ جناب آپ کعبے کے پاسمہ ہیں شریعت کے محافظ ہیں عوم کے سردار ہیں آپ کو پتا ہے کہ میں اللہ کے گھر ڈھانے کے لیے آیا ہوں تو آپ اللہ کے گھر کے ڈھانے کے لیے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں اپنے اونٹوں کو بات کر رہے ہیں کیا فرمایا سرکار فرمایا دیکھو اونٹوں کا میں مالک ہوں اس گھر کا کوئی اور مالک ہے اِنَّ لِلْبَیْتِ رَبُّنْ يَمْنَوْهُ اس گھر کا ایک مالک ہے وہ اسے بچا لے گا اسے بچا لے گا یہ قوت ایمانی ہے اور پھر اس کا مظاہرہ کس طرح ہوا اپراہ نے اعلان کر دیا سارے مکہ کے لوگ شہر خالی کرنے خالی کرنے میں حمدہ کرنے والا ہوں سب چلے گئے مکہ خالی اب ستھ دو آدمی موجود ہیں ایک بذر سرکار عبد المطلب اور ایک جوان سرکار عبد المطلب یہ وہی سن ہے جس میں چند مہینے کے بعد سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ تشریف لانے والا اس لئے سرکار کی ولادت کے لئے لکھا جاتا ہے سن ایک عام الفیل حضور کی آمد سے چند مہینے پہلے ایک بات ہے اب مکہ میں دو آدمی ہیں سرکار عبد المطلب اور سرکار ابو طالب ایک بذر ایک جوان تاریخ کے الفاظ ہیں تاریخ کامل میں ہے تاریخ خمیس میں ہے تبری میں ہے اور دوسری کتاؤ میں ہے کہ جب عبرہ اپنے رشکر کو لے کر چلا تو یہ دونوں باپ بیٹے باقی مکہ خالی ہیں دونوں باپ بیٹے پہنچے حرم میں غلاف کعبہ کو ہاتھ میں تھاما اور کہے پالنے والے ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے تو اپنے گھر کی حفاظت فرما ادھر ان کی مناجات جا رہی ہے ادھر سے اب آبیل کی شکل میں لشکر آ رہا ہے چھوٹے چھوٹے پرندے مو میں ان کے چھوٹے چھوٹے کنکر مگر وہ کنکر جس ہاتھی پر پڑتا ہے وہ بھوسا بن جاتا ہے تو غور کرے دنیا ایمان کی کیسی طاقت تھی کہ فرمایا ان لیل بیٹے ربن یمنوہو اس گھر کے ایک مالک ہے اسے بچا لے گا اور پھر دنیا والوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار ابو طالب نو مسلم نہیں ہیں نسلن مسلم ہیں درود پڑھ لے محمد و عالمت سرکار ختمی مرتبت احمد و مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مشہور فرمانے کے لم ازل اتقلب من الاسدا بتاہرات الالارحام المتہرات ہمارا ہمارا نور جہاں سے گزرا ہے سب پاک و پاکیزہ ہیں جتنے باپ ہیں وہ بھی پاک و پاکیزہ جتنی ماں ہیں وہ بھی پاک و پاکیزہ اور کوئی انسان پاک ہو نہیں سکتا جب تک ایمان بالا نہ ہو ان نمل مشرکونہ نجس مشرک نجس ہے اس بات کی آنامت ہے کہ سرکار دو عالم کے سلسلہ نصب میں ان کے سلسل نصب میں کوئی مشرک رہی ہے نہ ان کے باپ نہ ان کے دادا نہ ان کے دادا کے والد نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی کیا فرمایا سرکار نے کہ ہمارا نور ایک ساتھ چڑھا ہے آدم سے لے کے حضرت عبد المطلب تک جہاں جہاں سے یہ نور گزرا ہے سب پاک و پاکیزان ہیں یہی نور جناب عبد المطلب تک ساتھ چڑھا ہے عبد المطلب تک پہنچنے کے بعد اللہ نے اسی نور کو دو حصوں پر تقسیم کیا ایک حصہ عبداللہ کو ملا جس سے میں دنیا میں آیا دوسرا حصہ ابو طالب کو ملا اس سے علی دنیا میں آئے تو جب نور ایک ہے اسی نور کو دو حصوں میں اللہ نے تقسیم کیا ہے ایک حصہ عبد المطلب کو ملا ہے ایک حصہ عبداللہ کو ملا ہے ایک حصہ ابو طالب کو ملا ہے تو چونکہ نور وہ ہے جو ساتھ ساتھ چلا رہا ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہی نور عبداللہ کو ملا عبداللہ پاک بھی ہیں صاحب ایمان بھی ہیں یہی نور ابو طالب کو ملا ہے ابو طالب پاک بھی ہیں صاحب ایمان بھی ہیں موضوع سامنے آگیا تو ایک دو باتیں اور عرص کرتا چلوں سرکار دو عالم کی شادی جناب خدیجہ سے اس وقت ہوئی ہے جب آپ کے عمر پچیس سال تھی اور اعلان 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 ہے تو وسط ہوئی جب عمر چالیس سال تھی تو گویا اعلان اعلان سال سے پندلس سال پہلے شادی ہوئی شادی میں خدبہ کس نے پڑھا سب جانتے ہیں اگر آگ کسی سے کہا جناب آپ کے اببہ نے کہنے کار رام چہتر جی نے پڑھا تھا کہیں صاحب آپ کیسی بات کرتے ہیں میرے اببہ کہنے کوئی کافر پڑھے گا درود پڑھیں محمد والہ تو ایدانِ رسالت سے پندرہ برس پہلے سرکار ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور ہم سمجھ سکتے ہیں دنیا میں جہاں جہاں شادیاں ہوتی ہیں جس مذہب کا دولہ ہو اسی مذہب کا نکاح خان بلائے جاتا ہے ہندوستان میں کسی ہندو کے شادی ہو پندرہ بلائے جائے گا جو دولہ کا ہم مذہب بھی ہے وقت کا عالم بھی ہے یورپ میں کسی عیسائی کے شادی ہو پادری کو بلائیں گے جو دولہ کا ہم مذہب بھی ہو وقت کا عالم بھی ہے کسی یہودی کے شادی ہو ربی کو بلائیں گے جو دولہ کا ہم مذہب بھی ہے وقت کا عالم بھی ہے مسلمان کے شادی ہو ہمارے مصدق کا دولہ ہے تو ہمارے مصدق کا عالم ہوگا دوسرے مصدق کا دولہ ہو تو دوسرے مرسک حالیم ہوگا میں سال بر نکاح پڑھتا ہوں تو ساڑھے آٹھ ہزار نکاح تو اب تک پڑھت چکا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی وہابی کے شادی کے لئے مجھے بلائے گیا ہوں اور نہ کبھی ایسا ہوا کہ ہمارے کسی دھولہ کے لئے کسی وہابی کو بلائے گیا ہوں حالان کلمہ وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں مگر جب تک عقیدہ نہیں ملتا ذہنوں میں یہ بات راسخ ہے کہ نکاح پڑھنے کے لئے اسے بلائے جائے جو دھولہ کا ہم مذہب بھی ہو وقت کا علم بھی ہو اے دنیا والوں اگر تمہیں سرکار ابو طالب کا مذہب نہیں معلوم تو پیغمبر کا مذہب تو معلوم ہے پیغمبر کے نکاح کے لئے سرکار ابو طالب کو بلانا اس بات کی علامت ہے کہ جو پیغمبر کا عقیدہ ہے وہی ابو طالب کا عقیدہ ہے اور اس کا اظہار خطبے میں خطب ہو گیا یہ خطبہ موجود ہے برادر سنت کی کتاب میں آغاز یہاں سے ہوتا ہے الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ جعلنا من ذریت ابراہیم بسدالت اسماعیل شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان انتہائی رحم والا ہے دنیا والو سوچو گفتوک آغاز بسم اللہ سے کون کرتا ہے تمام داریف اللہ کے لئے جس نے ہمیں نسد ابراہیم سے قرار دیا اولاد اسماعیل میں سے قرار دیا خود بھاگے وڑتا ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ خدیجہ بھی بازمت ہیں یہ میرا بھتیجہ بھی بازمت ہے خدیجہ بھی بازشرف خیر میرا بھتیجہ بھی بازشرف خدیجہ مال و دولت کے تواسے دنیا کے سب سے مالدار خاتون تھی اسی ہزار اونٹ پر ان کا سامانے تجارت جاتا تھا تعالی مہرب کے سب سے مالدار خاتون اس کا تذکرہ فرمایا ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اِنَّ لِلْمَال ذِلٌ دَعِلٌ یہ مال جو ہے وہ ڈھلتا ہوا سایہ ہے کمال نہیں ہے پھر فرماتے ہیں میرا یہ بھتیجہ اِنْ کَانَ فِي الْمَالِ قُلٌ اِلَّا أَنَّ لَهُ نَبَعٌ عَظِيمٌ میرا یہ بھتیجہ محمد اگرچہ اس کے پاس مال خدیجہ کے مقابلے میں کم ہے مگر اس کی بہت بڑی خبر ہے جو آنے والی ہے شادی کا خطبہ اعلان الرسالہ سے پندرہ برس پہلے ہو رہا ہے سرکار ابو تالی فرماتے ہیں اس کے بہت بڑی خبر جو آنے والی ہے لفظ نبع استعمال کیا ہے قرآن مجید میں بھی ہے اَمَّا يَتَسَأَلُونَ عَنِ النَّبَعِ الْعَظِيمُ لوگ آپ سے نبع عظیم کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور مولا کے القاب میں نبع عظیم بھی ہے اب آئیے عربی زبان میں نبع بھی عربی ہے جس کی جمعہ امبع ہے خبر بھی عربی ہے جس کی جمعہ اخبار ہے دونوں لفظیں عربی ہے مگر ایک بنیادی فرق ہے لفظ خبر زیادہ تر زمینی معاملات کے لئے استعمال ہوتا ہے لفظ نبع آسمانی معاملات کے لئے استعمال ہوتا ہے اس لئے نبع وہ ہے جو آسمانی خبر پیش کرے نبع یعنی آسمانی خبر اور نبع جو آسمانی خبر پیش کرے تو سرکار ابو تالی اعلان رسالت سے پندرہ برس پہلے اعلان کر رہے ہیں کہ میرے اس بطیعے پر آسمان سے خبر آنے والی ہے زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا مگر ایک بات آتا بخاری سے ایک روایت کروں گا چونکہ بخاری کو یہ لوگ بہت اہم مانتے بلکہ لکھا ہوتا ہے اصحول کتابِ بادہ کتابِ الباری بخاری کے قربات کیا کہتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدْ عَلَى الْفِطْرَةِ ہر بچہ فطرتِ اسلام پر بیدا ہوتا ہے وَأَبَوَاهُ يَحْوَدْا نَهِ وَيُمَجْزَا نَهِ وَيُنَسْرَا نَهِ مَا بَاپ یعنی آغوشن فروان کرے گا اگر یہودی ہیں بچہ یہودی ہو جائے گا عیسائی ہیں بچہ عیسائی ہو جائے گا مجیسی ہیں بچہ مجیسی ہو جائے گا گویا جس آغوش میں پرمان چڑھے گا اس آغوش کے خیالات اس پر آ جائیں بچہ جس آغوش میں پرمان چڑھے گا اس کے عقائد اس کے نظریات اگر ہم نے کسی بچہ کو دیکھا کہ مندر جا رہا ہے تو ہم سمجھ جائیں کہ یہ ہندو کے ماحول میں ہندو باپ کیا پرمان چڑھ رہا ہے کسی بچے کو دیکھا گرجا جا رہا ہے تم سمجھ جائیں کہ یہ عیسائی ماں باپ کے آغوش میں پروان چڑھ رہا ہے گویا بچے کے عقائد سے ماں باپ کے عقائد بچے کے عقائد سے پروش کرنے والے کے عقائد کو سمجھ جائے گا اے دنیا والو آؤ دیکھو سرکار ابو طالب کے آغوش میں جن بچوں نے پرورش پاہی ہے ان میں ایک نبی پروان چڑھ رہا ہے ایک ولی پروان چڑھ رہا ہے جو نبی پروان چڑھا وہ انبیاء کا سردار ہے جو ولی کے پروان چڑھا وہ اولیاء کا سردار ہے اگر یہ بات صادی شدہ ہے کہ جس آغوش میں پروان چڑھے اسی کے خیالات کا مالک بن جاتا ہے تو جو بچہ پروان چڑھ رہا ہے ایک نبی پروان چڑھ رہا ہے ایک ولی پروان چڑھ رہا ہے اس نبی کے خیالات دیکھ لو اس ولی کے خیالات دیکھ لو تاکہ پتہ چل جائیں کہ جس آغوش میں پروان چڑھا ہے وہ کتنی پاکو پاکیزہ ہے وہ کتنی متحہ ہے سرکار ابو تاریب کا کہ عشق رسول کی ایک بات اور اسی پر اختان کلا کیسا عشق تھا ان کو مصر کے ایک مررخ گزرے ہیں خالد بن خالد نام صحیح ظاہر ہے ان کا مستق انہیں کتاب لکھیے فی رہابِ عڈی مولا کی حالات میں کتاب لکھے اس میں ایک واقعہ لکھا ہے صاحبہ نے دارش تک پہنچا رہا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ایک روز جب دن جو حالات بہت ناخوش گوار تھے تو سرکار ابو تاریب نے بہت دیر تک پیغمبر کو نہیں دیکھا تشویش ہوئی ہاں کیا ہو گیا کچھ ہو گیا مختلف گھروں میں گئے حرم میں دیکھا نہیں ملے خاندان کے گھروں میں دیکھا نہیں ملے تو تشویش ہوئی اس تشویش کے عالم میں خاندان کے جوانوں کو غلاموں کو خدمدگاروں کو جمع کیا ہر ایک کے ہاتھ میں خنجر دیا اور فرمایا دیکھو میں جا رہا ہوں اپنے بتیجے اور اللہ کے رسول اللہ تلاش کرنے کے لئے تم لو تمام سرداران قریش جو حرم کے قرب جوار میں بیٹھے ہوں گے ان کے پاس بیٹھ جاؤں میں جا رہا ہوں تلاش کرنے اگر میں اکیدہ آؤں تو میرے حکم کا انتظار نہ کرنا جس سردار کے پیاس بیٹھے اس کا گلہ کار دے اور اگر میں ان کے ساتھ واپس آؤں تو میری گفتو کا انتظار کرنا گئے کافی دور گئے ایک باق میں سرکار سے ملاقات ہو گئی سینے سے لگایا پیار کیا لے کے آئے اب جب ساتھ نے کیا آئے تو وہ جوان جو ہیں بیٹھے ہوئے کہ دیکھیں اب کیا حکم ہوتا ہے سرداران قریش کو جناب ابو تعلیم نے خادب کیا اے سرداران قریش تم دیکھ رہے گا تم میں سے ہر ایک کے پہلے میں ایک جوان بیٹھا کہا لے ہاں دیکھ تو رہے اور پریشان بھی اور کہ یہ جوان بڑے چوکنہ ہیں سرکار ابو تعلیم نے ان جوانوں سے کہا کہ اپنے خنجر دکھا دو سب نے اپنے خنجر دکھا دیئے تو بھلو اور خوف زدہ کہ ابو تعلیم کیا ارادت تھا فرمایا میں ان تارے سارے جوانوں کو حکم دے کر گیا تھا کہ میں اپنے بھدیہ اللہ کے رسول کو تلاش کرنے جا رہا ہوں اگر میں تنہا واپس آؤں تو تم لوگ میرے حکم کا انتظار مت کرنا جس سردار کے پہلے میں بیٹھے اس کا گلہ کارڈڑ ان سرداروں نے کہا اے ابو تعلیم کیا ایک بھتی جی کے خاتل ہم سب کا خون کر دیتے کہ میرا بیٹا اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا کا خون اس کے برابر نہیں ہو سکتا اور ایک مرسہ قصیدہ پڑھا کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے محمد کو نبی پائے کہ ایسا نبی کہ موسیٰ نبی جیسے موسیٰ نبی تھے یہ بات ساری آسمانی کتابوں سے صحیح طور پر ثابت ہے یہ قصیدہ موجود ہے بیوان ابو تعلیم علیہ السلام نے جو مکہ سے شائع ہوئے ہیں شیر ایک ہے ایمان کی تین منزل میں موائے کر رہا کہ تم نہیں جانتے میں نے محمد کو نبی پائے یہ حضور کی نبیوت کا علاق کہ موسیٰ جیسے موسیٰ نبی تھے یہ سابقہ انبیاء کے نبیوت پائے ایمان سہزادے کفر کو تو بھی یہ بات ساری آسمانی کتابوں سے صحیح طور پر ثابت ہے یہ بتا رہے ہیں کہ میں پیغمبر پر جی ایمان لیا ہوں رشتہ اور قرابت کی بنا پر نہیں یہ علم اور بصیرت کی بنا پر ہے علم اور بصیرت کی بنا پر ہے یہاں غور کرنے کے بات ہے جناب ابو طالب نے پیغمبر کو حضرت موسیٰ سے تجویلی گفتو کہاں کر رہے ہیں مکہ میں کر رہے ہیں مکہ والوں کا ڈائریکٹ حضرت موسیٰ سے کوئی تعلق نہیں کوئی تعلق نہیں اس لئے کہ مکہ والوں کا تعلق یا حضرت ابراہیم سے یا حضرت اسماعیل سے انہی دونوں نے خان کعب کو تعمیر کیا انہی کے نسل وہ آبات نہیں مگر جناب ابو طالب نے اپنے شیر میں نہ جناب ابراہیم کا تذکرہ کیا ہے نہ جناب اسماعیل کا تذکرہ کیا ہے کیا فرمایا کہ نبین کموسیٰ یہ ویسے نبی ہیں جیسے موسیٰ نبی ہیں اب آئیے دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے قرآن میں پیغمبر کے لئے کہا گیا اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاہِدًا عَلَيْكُمْ کَمَا اَرْسَلْنَا اِلَا فِرَوْنَ رَسُولًا اے مکہ والوں ہم نے پیغمبر کو ویسے ہی رسول بنایا جیسے فیرون کے دلہ موسیٰ کو رسول بنایا تھا اور خود پیغمبر نے کیا فرمایا یا علی انت منی بمنزلت حارون من موسیٰ علی تم میرے لئے ایسے ہو جیسے حارون موسیٰ کے لئے تھے موسیٰ صاحب شریعت نبی حارون ان کے جانشین میں صاحب شریعت نبی تم میرے جانشین تو پیغمبر نے بھی اپنی ذات کو موسیٰ سے تجبیح دی قرآن نے بھی پیغمبر کو حضرت موسیٰ سے تجبیح دی حضرت ابو طالب نے اپنے شیر میں پیغمبر کو حضرت موسیٰ سے تجبیح دے کر بتایا کہ جو ابو طالب کہتے ہیں وہ یہ قرآن کہتا ہے وہ یہ رسول کہتا ہے اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس درست سے بابستہ پر آجتے کسی موقع پر میں نے ارز کیا تھا منفرد صاحب کردار ابو طالب تھے منفرد صاحب کردار ابو طالب تھے کفر کے سامنے دیوار ابو طالب تھے جب تھے کچھ لوگ طرفدارِ مناتو ازدہ جب تھے کچھ لوگ پرستارِ مناتو ازدہ دین احمد کے پرستار ابو طالب تھے اب چونکہ سرکار ابو طالب کو تمام سرداران قریش سے مقابلہ تھا اس سے بہت بہت دور ہونا چاہیے انتہائی شجاہ ہونا چاہیے تو میں نے ارس کیا ہے کیوں نہ ہوتے وہ شجاہانِ عرب سے بڑھ کر کیوں نہ ہوتے وہ شجاہانِ عرب سے بڑھ کر والدِ حیدرِ کررار ابو طالب تھے کیوں نہ ہوتے وہ شجاہانِ عرب سے بڑھ کر باہت دے حیدرِ کررار ابو طالب باہر ابو طالب علیہ السلام ہے جو پشت بنا ہے رسالت بنے ہوئے ہیں اور اندر جنابِ فاطمہ بنتِ حسد اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرتی تھی سرکارِ دو عالم سے اپنے بچوں سے زیادہ کوئی تفاہ آئے پیغمبر کو پہلے پیش کیا جائے گھر میں جو چیزیں پکے پہلے پیغمبر کو پیش کی جائے عید کا موقع ہو کوئی اون موقع ہو تفاہ آئیں پہلے پیغمبر کو پیش کی یہ کون ہیں فاطمہ بنتِ حسد جنابِ فاطمہ بنتِ حسد ہجرت کرنے والی مومنہ ہیں جن کا مزار مدینہ منورہ میں جنت البقی میں موجود ہیں ان کی شفقت غیر معاملی شفقت اسی لیے جب ان کا انتقال ہوا تو پیغمبر نے بہت احتمام کیا ان کے لئے قصر قفن دیا گیا جنابِ فاطمہ بنتِ حسد کو قصر قفن دینے کے بعد قبرستان لے جایا گیا جنت البقی میں ان کی قبر موجود ہیں اللہ اکبر جب لوگ قبر میں اتاننے لگے فرمائے نہیں ابھی نہیں اتانا خود پیغمبر قبر کے اندر لیٹے کبھی دائنی طرف کر بڑھ لیں کبھی بائنی طرف کر بڑھ لیں کافی دیر زیر آسمان کچھ کہتے رہے پھر باہر نکلے اور کہا کہ اب لیٹا ہوں کسی نے پوچھا اللہ کے رسول ہم نے آپ کا یہ ترزم مل کسی کے ساتھ نہیں دیکھاتا کہ آپ کسی کے لئے قبر میں لیٹے ہوں بہنی طرف کر بڑھ لیٹے ہیں بھارت کر بڑھ لیٹے ہیں کچھ دعا پڑھ لیں کہا تم نہیں جانتے یہ مجھے اپنے بچوں سے زیادہ مات میں قبر میں لیٹا اس لیے کہ میں دیکھوں قبر کوئی تنگ تو نہیں ہے میں نے درست کر بڑھ لیتا کہ میں دیکھوں کوئی کنکر تو نہ چکڑھائیں میری ماں اللہ کے حصول آپ کو یہ فکر تھی کہ فاطمہ بنتِ اسد کے جسم کو کوئی کنکر نہ چک جائے مگر اے اللہ کے رسول آپ کی بیٹی فاطمہ بنتِ محمد اس کے اوپر دروازہ اس طرح گرایا گیا کہ زمین پر گر پڑی فضا کو پکارا یا فضا زمیہ لے کے اے فضا ذرا سہارا دھنا یہی وہ حادثہ ہے جس میں محسن کی شہادت واقع ہو گئی جناب فضا آج سیدہ کو سہارا دے رہی ہیں یہی فضا کل جناب زینب کو سہارا دے یہ مدینہ ہے وہ شام ہو گی اللہ اکبر کیسا وقت ہوگا جب نبی کی بیٹی ہے نبی کا گھر ہے حملہ کرنے والے مشکلین مکہ نہیں ہیں کفار عرب نہیں ہیں یہود و نصارہ نہیں ہیں پارسی و مجوزی رہی ہیں تاریخ میں آپ کو ملے گا ہر نبی کو مخالفین نے عذیت پہنچا یہ ہے مگر کسی نبی کے حالات میں یہ بات نہیں مل سکتی کہ نبی کے بعد نبی کے گھر پر حملہ ان لوگوں نے کیا ہو جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں سیدہ کے دنوازے پر آگ لکڑی لے کر آنے والے کفار و مشرقین نہیں تھے وہ تھے جو حضور کا کلمہ پڑھتے تھے جنہوں نے یہ منظر دیکھا تھا کہ آئے تطہیر کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر نے معمول بنا لیا تھا ہر نماز سے پہلے سیدہ کے دنوازے پر آتے تھے سلام بھی کرتے تھے آئے تطہیر کی تلاوت میں کرتے تھے مگر اسی دنوازے پر دنیا والے آگ لکڑی لے کر آنے والے اور سج کا ہے مورخین نے اگر سیدہ کے دنوازے پر آگ لکڑی نہ لائی گئی ہوتی کربنا میں زینب کے خیمے نہ جلتے اللہ اکبر نبی کی بیٹی کو دربار میں جانا پڑے کتنا فرق ہے آج نبی کی بیٹی دربار میں جا رہی ہے کل علی کی بیٹی دربار میں جائے گی تماشائیوں کا مجمع ہوگا تماشائیوں کا مجمع ہوگا اللہ اکبر عربہ تاریخ نے یہ جملہ لکھا ہے کہ یہ بی بیٹی دربار میں جائے گئی ان کے سروں پر چادریں تو نہیں تھیں ہاں راستے کا غبار پڑا تھا جو ان کی مظلومیت کا اعلان کر رہا تھا مظلومیت کا اعلان کر رہا تھا یزید نے جب ان بی بیٹیوں کو دیکھا کہ جن کے سروں سے چادریں چھیڑی جا چکی تھی تو اس نے شمر سے کہا ہے شمر تو کن کنیزوں کو لے کر آگے اس نے کہا انہیں کنیزیں نہ کہنا محمد کی نواسیاں ہیں علی اور فاطمہ کی بیٹیاں ہیں اس کے بعد اس نے ایک ایک کا تعرف کرانا شروع کیا یہ زینب ہے یہ امی کلسوم ہے یہ رباب ہے یہ سکینہ ہے اس معلوم نے کہا میں نے سنا ہے علی کی بڑی بیٹی علی کی لہجے میں گفتو کر دی ہے تو ذرا ساری عورتوں کو جڑا کر دے تاکہ میں زینب سے مکو گفتو کر سکوں کیسا وقت ہوگا شہزادی کے اوپر کہ یہ شرابی مجھ سے وہ خاتب ہونا چاہتا ہے شمر ملون تازیانہ لے کر آگے بڑھا ایک ایک بی بی کے پاس جاتا ہے تازیانے سے عذیت پہچا کر زینب سے جدہ کر لیتا ہے یہاں تک کہ ایک بی 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 باقی رہ گئی جناب فضہ باقی ہیں جنہوں نے جناب زینب کو اپنے حصار میں رہ لیا کہ کوئی غریب نہ ہنے پائے اب شمر ملون جناب فضہ کدھر بڑھا جناب فضہ نے دیکھا دربار میں سات سو حبشی جوان موجود ہیں سب کے ہاتھوں میں تلوارے ہیں جناب فضہ نے قوم حبش کے جوانوں کو مخادب کیا اے قوم حبش کے جوانوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا تم دیکھ رہے ہو یہ نامحرم ہم پر ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے یہ سننا تھا حبشی دستہ بگڑ گیا اس نے شمر کو مخادب کیا اے یزید شمر کو روک لے اگر فضہ پر ہاتھ اٹھایا ہم برداشت نہ کر سکیں گے ہماری تلواریں نکل آئیں گی دربار میں خون کی ندی بہ جائے گی یزید نے منع کر دیا اے شمر فضہ پر ہاتھ نہ اٹھانا میرا دل کہتا ہے اس موقع پر جناب زینب نے مدینہ کا روح کیا ہوگا اے نانا اے نانا فضہ کی حفاظت کے لیے پورا دربار اٹھ کھڑا ہوا مگر آپ کی بیٹیاں آپ کی نباسیاں کبھی کوفے قدربار ہیں کبھی شام کا بازر آخری جملوں کی زحمت ہے آپ سب جانتے ہیں جناب سیدہ کا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھایا گیا تھا مگر جب مولا جنازہ لے کر جا رہے تھے امیر المومنی نے دیکھا جنازے کی پیچھے ایک چھوٹی سی بچی سیاہ چادر میں ملبوس چپکے چپکے روتی بھی چلی آ رہی ہے مولا نے زینب کو آتے ہوئے دیکھا مجتبہ سے کہا بیٹا جنازہ روگ دو زینب کو گھر پہنچا دو علی کو یہ گوارہ نہیں زینب میری زندگی میں گھر سے باہر نکلے میرا دل چاہتا عرض کرو مولا یہ مدینہ ہے یہ رات کا وقت ہے زینب کمسن ہیں سیاہ چادر ملبوس ہیں آپ کو گوارہ نہ ہوا زینب گھر سے نکلے اے میرے مولا ایک سٹھ ہجری میں ذرا کربلا آئیے اور یہ منظر دیکھئے زینب کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے بیبیا و محمدہ و علیہ کی آواز بلند کر رہی ہیں ان کے سروں سے چادر چھینی جا رہی ہے اب کوفے کا مازار ہوگا شام کا دربار ہوگا محمد کی نواسیاں ہوں گی بے مقنو چادر ہوں گی آگے آگے شہدہ کا سر چل رہا ہوگا پیچھے پیچھے ان نواسیوں کو رسیوں میں بان کر مازاروں سے گزارا جا رہا ہوگا اے لوگو یہ قیدی کوئی اور رہی ہے رسول کی نواسیاں ہیں محمد کی نواسیاں علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے مقنو چادر لے جائی جا رہی ہیں عجب نہیں جناب زینب کو جب داخل ہونا پڑا ہوگا تو جنت البقی کا رخ کیا ہوگا اے اممہ آپ کا جنازہ رات کے تاریکے میں اٹھایا گیا مگر آپ کی بیٹیوں کو رسیوں میں بان کر بازاروں سے گئے اے اممہ کسی نے خیال نہ کیا یہ نبی کی اولاد ہیں جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی اولاد کو رسیوں میں بان کر اشہدنہ علیہ و فاطمہ